اسلام علیکم دوستو امران خان کے ساتھ بڑا دھوکہ ہو چکا ہے مذاکرات کا ڈول ڈال کر خان کو انگیج کرنے والوں نے اسے اندھے کوئے میں دھکا دے دیا ہے لیکن کپتان بھی ہمیشہ سے متبادل حکمت عملی تیار رکھتا ہے اس لیے اس نے پلان بی پر عمل درامت شروع کر دیا جس نے فیصلہ سازوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے کل یعنی بائیس ستمبر بروز جمرات امران خان پر فرد جرم آئید کی جانی ہے کل کچھ بہت ہی عام ہونے جا رہا ہے شہر اقتدار میں اس حوالے سے چیمگویاں جاری ہیں کل رات سے ہی پورے اسلام آباد کو ریڈ زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دی گئے ہیں اب جیسے ہی کپتان کو بھانمتی کے کمبے کے منصوبے کی بھنک پڑی تو امران خان نے ان سونگ یارکر کے ذریعے ایک گیند سے دو وکٹیں اڑانے کی تیاری کر لی ہے خان نے آرمی چیف کی تیناتی کے معاملے پر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے سابق وزیعظم امران خان کا سٹنس بڑا واضح ہے کہ ان چوروں کو ہرگز نئے سپہ سالار کی تیناتی کا اختیار نہیں ملنا چاہی اب تبلے جنگ بچ چکا ہے اور یہ سارا معاملہ عدالت میں جائے گا اور پھر وہاں سے بہت سے ایسے موضوعات پر بات ہوگی جس پر فلحال بات نہیں کی جا سکتی امران خان کس مدے پر عدالت جا رہے ہیں اور وہاں دائر کی جانے والی درخواست میں کیا موقف اختیار کیا جائے گا اس پر بھی آج کی اسی ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے ڈسکس کریں گے ایک طرف خان کے لیے پریشانیاں بڑھائی جا رہی ہیں تو وہیں نواز شریف کے لیے ریلیفی ریلیف فرام کیا جا رہے ہیں مریم نواز اور ان کے اببہ کی سزائیں معاف کرنے کا پورا منصوبہ بن چکا ہے اور یہ منصوبہ کسی باہر والے نہیں بلکہ گھر کے بھیدی نہیں بے نکاب کر دیا ہے اس ماجرے کا تفصیلی احوال بھی آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی امران خان نے ایک بار پھر نیوٹلز پر گرم دیکچہ الٹ دیا ہے خان نے تازہ ترین بیان میں کہا کہ وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کر چکے تھے کہ اگر رجیم چینج آپریشن کو کامیاب ہونے دیا اور ان کی حکومت کو ہٹایا گیا تو معیشت کو کوئی سنبھال نہیں پائے گا لیکن ان کی باتوں پر کان نہیں دھرے گئے اور اب نتیجہ پوری قوم بھگت رہی ہے اس سے پہلے خان کی چکوال جلسے میں کی جانے والی تقریر پر بھی بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا گیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک شخص کو مسلسل دیوار سے لگاتے رہیں گے تو آخر ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ رد عمل دے گا اب اگر خان کی طرف سے رییکشن آتا ہے تو پھر دوسرے فریق کی جانب سے شکوے شکایتیں کی جاتی ہیں خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس میں سابق وزرعظم عمران خان پر فرد جرم آئند کرنے کے سلسلے میں سرکلر جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے سرکلر میں کہا گیا کہ لارجر بینچ کل ڈھائی بجک کیس سنے گا عدالت کی جانب سے سرکلر آج جاری کیا گیا ہے لیکن گزشتہ رات سے ہی شہر اقتدار کی عام سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا عدالت جانے والے راستوں پر خاردار تارے لگا دی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف کے راستوں کو امپورٹڈ حکومت نے گوانتہ ناموں بے جیل میں تبدیل کر دیا ہے سیکیورٹی کے اس قدر سخت انتظامات حکومت کی بدنیتی ظاہر کر رہے ہیں لیکن اس ٹبر کو سوچنا ہوگا کہ اگر انہوں نے کوئی بھی ماورائے آئین قدم اٹھایا تو پھر صورتحال کنٹرول نہیں ہو سکے گی پاکستان کے عوام پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے لہٰذا اسے پار کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی پیارے دوستو رات گئے کپتان نے نہلے پر دہلا پھینکتے ہوئے ماسٹر سٹوک کھیل دیا عمران خان نے بنیگالہ میں پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی کی اہم بیٹھک بلائی اور قانونی ماہرین سے اہم امور پر مشاورت کی اس میں فیصلہ کیا گیا کہ نون لیگ کو اس کے اپنے جال میں پھنسا کر گھیرا جائے گا جیسے یہ لوگ ہر بیان پر دوڑے دوڑے عدالت چلے جاتے ہیں اسی طرح اب تحریک انصاف بھی عدالتی راستہ اختیار کرتے ہوئے اس ٹبر سے احساب چکتا کرے گی شہباز شریف کی لندن روانگی سے پہلے وزیر توانائی خورم دستگیر اور وزیر دفاع خاجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو میں صاف الفاظ میں کہا تھا کہ شہباز شریف لندن میں آرمی چیف کی تیناتی سے متعلق نواز شریف سے مشورہ کریں گے جس پر قانونی ماہرین نے کپتان کو بتایا کہ نواز شریف اور عساق دار دونہی بگھوڑے اور اشتہاری مجرم ہیں لہٰذا وزیر آزم کے منصب پر بیٹے شخص کی مفرور مجرموں سے ملاقات کرنا اور پاکستان کی مسلح افواج کے سپاہ سالار کی تیناتی پر مشاورت کرنا نہ صرف غیر قانونی اور غیر آئینی ہے بلکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے قانونی ماہرین نے کپتان کو مشورہ دیا کہ زبردستی کے وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے لندن میں نواز شریف سے کی جانے والی ملاقات اور مشاورت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے لہٰذا اس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کی جانی چاہیے اس کے علاوہ عمران خان نے پنجاب میں اپنے ارکان کو دھمکی آمیز فون کالز کا معاملہ بھی عدالت میں لے جانے کی ہدایت کی اس ہدایت کے ساتھ ہی کپتان نے ایک تیر سے دو شکار کیے ایک تو عدالت میں جب یہ کیس چلے گا تو امکان ہے کہ سپریم کورٹ حکم جاری کر دے کہ یہ حکومت نئے آرمی چیف کی تیناتی نہیں کر سکتی اور اگر یہ حکم جاری نہیں بھی کیا جاتا تو ابھی نہ صرف شہباز شریف کو بیک فوٹ پر جانا پڑے گا بلکہ رجیم چینج آپریشن میں ان کی سرپرستی کرنے والوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا ابھی پی ٹی آئی نے صرف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا ہی اعلان کیا ہے اور وفاقی وزراہ کی کام پر ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف اپنے بیان سے فوراں پیچھے ہٹ گئے ہیں شازیب خانزادہ کو دیئے گئے انٹرویو میں خاجہ آصف نے کہا کہ ہمیں نئے آرمی چیف کی تیناتی کے قبل از وقت اعلان کی تجویز کی مخالفت کرنی چاہیے کیونکہ موجودہ آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائر ہوں گے لہٰذا حکومت اتحادیوں سے مشاورت کے بعد اکتوبر یا نومبر میں نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس کر دے گی ورنہ پہلے یہی خاجہ آصف روز نت نئے شوشے چھوڑا کرتے تھے کبھی تکرری اور تائناتی کا اختیار ادارے کو دینے کا بیان داگتے تھے تو کبھی سپریم کورٹ کی تائناتی والا فارمولہ اپلائی کرنے کا مشورہ دیتے تھے لیکن کپتان کے صرف ایک اعلان نہیں نا صرف خاجہ آصف بلکہ پوری حکومت کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ کر دیا ہے ناظرین گناہ بھی بیک گراؤنڈ میں ایک اور کھچڑی بھی پک رہی ہے پوری ریاستی مشینری نون لیگ کے بھگاوڑے قائد نواز شریف اور ان کی بیٹیا رانی کو لانڈری میں ڈرائی کلین کرنے اور کلین چٹ دلوانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے عدالتوں سے ناہل سزایافتہ اشتہاری اور بھگاوڑے مجرم نواز شریف کو کیسے ریلیف ملے گا یہ سارا منصوبہ گھر کے بھیدی نہیں بے نکاب کر دیا یہ تو اب سب لوگ جانتے ہیں کہ سینئر صحافی نجم سیٹھی کی نواز شریف سے گاڑی بنتی ہے اور ان کی اہلیہ جگنو موسن نا صرف پنجاب اسمبلی کی ایم پیئے ہیں بلکہ انہوں نے اب بازابتہ طور پر مسلم لیگ نون کو بھی جوائن کر لیا ہے خیر نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ اب جلدی جلدی بہت ساری ڈیویلپمنٹس ہوں گی الیکشن سے پہلے مریم نواز کے خلاف زیرے التواق کیسز کی سماعت شروع ہو جائے گی جس کے بعد لیگی نائب صدر کو ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا جائے گا اور مرحلہ وار انہیں ریلیف ملنا سٹارٹ ہو جائے گا سیٹھی صاحب کے دعوے کے مطابق مریم نواز اگلے چند ہفتوں میں پاسپورٹ ملتے ہی بیرون ملک چلی جائیں گی جہاں سے وہ اپنے والد نواز شریف کے ساتھ ایک بار پھر وطن واپس آئیں گی نواز شریف کو وطن واپسی کے ساتھ ہی حفاظتی زمانت مل جائے گی نواز شریف اپنی سزاؤں کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گی عدالت نئے قانون کے تحت نیب کو طلب کر کے ثبوت مانگے گی اور نیب و کام ہاتھ کھڑے کر دیں گے جس کے بعد نواز شریف کو بھی ڈرائی کلین کر کے نہ صرف بائزت بری کر دیا جائے گا بلکہ کلین چٹ بھی دے دی جائے گی دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی کیونکہ جب مشرف دور میں نواز شریف واپس آئے تھے تب بھی ان کے خلاف تیارہ سازش کیس اور ہائی جیکنگ کیس سمیت درجن و مقدمات زیر سمات تھے کسی قید میں انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی اور کسی مقدمے میں نواز شریف کو عمر قید کی سزا تھی لیکن پلک جھپکتے ہی عدالتوں نے اس وقت بھی انہیں کلین چٹ دے دی تھی جس کے بعد وہ وزارتیں عظمہ کے منصب پر پہنچ گئے تھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھنونے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا کپتان ان کی سازشوں اور چالوں کو انہی کے خلاف اُلٹ دیتا ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان